ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہائیڈروجن اور پانی دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے مرکبات ہیں ہائیڈروجن دوری جدول میں سب سے پہلا پائے جانے والا انصر ہے کائنات میں ہائیڈروجن کے بہت زیادہ زخائر ہیں اور ہائیڈروجن گیس سب سے زیادہ مرکبات بنانے والا انصر ہے اور اس کا سب سے زیادہ اہم رقب پانی ہے جو کہ زمین کے تین چوتھائی حصے پر موجود ہے سانسانوں کا خیال ہے کہ چاند ستارے اور سورج زیادہ تار ہائیڈروجن گیس کے ہی بنے ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن کے نمیاتی مرکبات کے زخائر بھی موجود ہیں ہائیڈروجن کو چار کرنے کے دو طریقے ہیں تجربہ گاہ میں تیاری یعنی کام پیمانے پر تیاری سانیتی پیمانے پر یعنی زیادہ مقدار میں تیاری تجربہ گاہ میں جب ہائیڈروجن کو کام عامل دہاتوں سے تعمل کروایا جاتا ہے تو یہ ہائیڈروجن گیس حاصل ہوتی ہے جب زینگ کو سلفریک ایسٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ہمارے پاس زینگ سلفیڈ پلس ہائیڈروجن گیس حاصل ہوتی ہے اب میں سنیتی پیمانے پر تیاری کی مصابات رکھ رہی ہوں کاربن پلاس ایسٹو وارٹ آفٹ ری ایکشن سی او پلاس ایسٹو یہ کاربن مون آکسائیڈ ہمارے پاس حاصل ہو رہی ہے اور اسی کو ہم اب دباؤ کے تاک پانی میں سے گزاریں گے سی او پلاس ایسٹو پلاس ایسٹو پلاس ایسٹو پلاس ایسٹو آفٹ ری ایکشن ہمارے پاس کاربن دی اوکسائیڈ اور ہیٹروجن گیس حاصل زینگ سلفیڈ زن پلاس ایسٹو سوکی4 آفٹ ری ایکشن زن سوکی4 پلاس هیٹروجن گیس زینگ پلاس سلپیرک ایسٹ آفٹ ری ایکشن زینگ سلپیر پلاس هیٹروجن گیس اسی طرح اگر ہم یہاں پہ سلفورک ایسیڈ کے بجائے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کے ساتھ زینک کا تعامل کروائیں تب بھی ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس حاصل ہوتی ہے زینک پلس ہائیڈرو کلورک ایسیڈ آفٹر ایکشن زینک پلس ہائیڈروجن گیس یعنی کہ زینک پلس ہائیڈرو کلورک ایسیڈ آفٹر ایکشن زینک پلس ہائیڈروجن گیس اسی طرح اگر سنتی پیمارے پر ہائیڈروجن گیس کو تیار کرنے کے لیے بہاک کا گرم اور سرک کوک سے تعامل کروائی جاتا ہے جب ہم یہ تعامل کرواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کاربن مونو اکسائیڈ گیس حاصل ہوتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ گیس کو کاربن ڈائی اکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے اس کا ہم 1000 ڈگریس انڈی گریٹ پر پانی سے تعامل کرواتے ہیں اور اس میں جو کیٹاڈسٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ آئیرن اکسائیڈ ہے جب ہم اس کا تعامل کرواتے ہیں تو پانی جب دباؤ کے تک اس کو ہم پانی میں سے گزاتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس تو پانی میں حل ہو جاتی ہے لیکن ہائیڈروجن گیس پانی میں حل نہیں ہو سکتی اس طرح ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس حاصل ہوتی ہے تپیہی خواس ہائیڈروجن سائز کے اعتبار سے تمام مناسب میں سب سے چھوٹا اور قیمیت کے لحاظ سے ہلکا ترین انصر ہے ہائیڈروجن کا نام آگ پکڑنے والی گیس ہے اس کا شولہ کسی حد تک میلے رنگا ہوتا ہے اس لئے اسے استعمال کرتے ہوئے اختیار کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس کے تین آئیسو ٹوپس ہیں یہ پانی میں تقریباً ناحل بزیر ہے اور یہ بہت ہی کم درجہ حرارت پر ٹوز مایا اور گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے کیمیائی خواس ہائیڈروجن کے دوسرے ناصر کے مقابلے میں بہت ہی منفرد کیمیائی خواس ہیں اس میں زیادہ تر الیکٹرون اس کے کمیدار کے ایس میدارچہ میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون سما سکتے ہیں اسی لئے یہ ایک الیکٹرون کے بخراج سے اس پہ پوزیٹیو چارٹ یعنی کہ ہائیڈروجن آئن بن جاتا ہے اور ایک الیکٹرون کے نظر سے ہائیڈروجن آئن ایک الیکٹرون کے انجازات سے ہائیڈرائیڈ آئن یعنی او ایچ مائنس بن جاتا ہے او ایچ مائنس بن جاتا ہے کیمیائی خواس میں ہائیڈروجن کے کیمیائی خواس سے بہت ہیں لیکن ان میں پانی کی تعلیف اور غیر دعوتوں کے ساتھ تعمل بہت اہمیت رہتی ہے پانی کی تعلیف یعنی کہ پانی کا بننا پانی ہوا جب ہائیڈروجن کے ساتھ چلتی ہے تو پانی بناتی ہے اس کی مذہبات ایسے آخذ کی جاتی ہے جب ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ ملتی ہے تو پانی بناتی ہے غیر دعوتوں کے ساتھ سے تعمل ہائیڈروجن جب نائیڈروجن کے ساتھ بہت لند درجہ حرارت اور کیٹالیسٹ کے ساتھ تعمل کرتی ہے تو امونیاں بناتی ہے جو کہ ایک غیر دعوت ہے 2N لس H3 آفٹر ایکشین 2N H3 یعنی جب نائیڈروجن ہائیڈروجن کے ساتھ ملتی ہے تو امونیاں گیس بناتی ہے آئیئے ہائیڈروجن کے چند استعمالات پر نظر دوڑاتے ہیں نمبر ایک دہات کاری نمبر دو بنات پتی گھی پلاسٹک کیرے مار ادریات کے بنانا نمبر تین امونیاں گیس کی تیاری نمبر چار ویلتنگ نمبر پانچ مسمیاتی غباروں میں استعمال اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے استعمالات نوزائیدہ ہائیڈروجن نوزائیدہ کا مطلب ہوتا ہے نئے پیدا ہونا یعنی کہ ایسی ہائیڈروجن جو کسی بھی کیمیائی تعمل کے دران نئے پیدا ہو اس کو نوزائیدہ ہائیڈروجن کہتے ہیں